اس لئے حسن بصی رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ اگر حضرت میری بیٹی جوان ہے بہت سارے رشتے آ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں اپنی بیٹی دوں حضرت فرما لگے بیٹے یہ دیکھنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو اپنی بیٹی وہاں دینا اگر مناسبت ہو گئی بہت اچھے دریگے سے رکھے گا اور اگر مناسبت نبی ہوئی تو کم از کم ظلم تو نہیں کرے ظالم تو نہیں بنے اللہ سے تو میرے عزیزو گھر بن جائیں گھر آباد ہو جائیں تو ماباب کی بھی تضمداری ہے کہ بچوں کو بچپنی سے اللہ کا خوف کا عادی بنائیں بچیوں کو بچپنی سے خوف کا عادی بنائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارا دنیا میں جینا خیشات پورا کرنے کے لئے نہیں ہیں ہمارا دنیا میں جینا اپنے اللہ کو پا لینا ہے اور اللہ صبر سے بھی ملتا ہے شکر سے بھی ملتا ہے چاہتے پوری ہو جائیں کبھی اللہ اس راستے سے ملتا ہے کبھی چاہتے ٹوٹنے پر صبر کرنے پر اللہ اس سے بھی ملتا ہے زندگی کا مقصود حاصل ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ملتا ہے اپنے بچیوں کی تربیت اپنے بچوں کی تربیت ہو تاکہ ان کی طبیعتوں میں صبر ہو تحمل ہو برداش ہو صبر ہو تحمل ہو برداش ہو شکر ان کی زبانوں پہ آئے اور میرا عزیزو اللہ بھی پھر اللہ ہے اللہ بھی اللہ ہے جب اس چھوٹی موٹی تقریفوں میں ملتا صبر کرتا ہے اللہ اسی عزمیش میں راحت کی شکلیں پیدا کر دیتا ہے اللہ ہم یہ کہتا ہے بعض چیزیں تمہیں ناپسند لگتی ہیں نا لیکن پتہ نہیں اللہ اس کے اندر سے تمہارے لئے کتنے بڑی خیر رکھ دے ایک چیز کو تمہیں ناپسند لگتی ہے پتہ نہیں کتنے بڑی اللہ اس میں خیر رکھی ہے مزاج کی اچھی نہیں لیکن بیٹا اولاد اللہ نے جو دی ہے سبحان اللہ ہاں شہر مزاج کا اچھا نہیں لیکن اللہ اس کی دسمت سے جو اولاد دے دی وہ ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی پتہ نہیں کس کے اندر کیا اللہ نے خیر رکھ دی ہوتی اللہ نے خیر رکھی ہوتی تو مسلمانوں کی گھروں کا مزاج تھا گھروں کو بنانا گھروں کو بنانا اور حد تل امکان گھروں کو آباد رکھنا ٹوٹنے سے بچانا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بڑی تعریف فرمائی ہے بڑی تعریف فرمائی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے فرمایا اگر وہ جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے تو تب بھی اس کے حق میں جھوٹ نہیں اس لئے کو میاں بیوی کو ملا رہا ہے کہ آپ کا میاں تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے بڑی تعریفیں کرتا ہے اور آپ کی بیوی تو ہمیشہ آپ کا اچھے انتاثر تذکرہ کرتی ہے اور آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے اور دعائیں تو کرتی ہیں بھائی تو اس کے دل میں شہر کی عظمت ڈال دو اور اس کے دل میں بیوی کی عظمت ڈال دو یہی سچے خیرخواہ دوست ہیں اور یہی سچی خیرخواہ سہینیاں ہیں